لیکن اس بیچ بڑی جوانکاری آپ تک پہنچوا رہے ہیں نروانہ میں ایویم خراب ہو گئے نروانہ کے بوت نمبر ایک سو اکتالس میں ووٹنگ مشوین خراب ہو گئے سبح سات بجے سے ووٹنگ شروعی ابھی کچھ بھی سمیں ہوا ہے لیکن ووٹنگ مشوین خراب ہو گئے ایویم خراب ہونے کی یہ خبر نکل کے سامنے آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو اب متداتوں کو بھی پرشوانی ہو گئے اس بیچ اور اب متدان میں بھی خلل پڑتے ہوئے ہیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ نروانہ میں ایویم مشوین خراب ہو گئے تو بڑی جوانکاری آپ تک پہنچوا رہے ہیں بوت نمبر ایک سو اکتالس میں یہ ووٹنگ مشوین خراب ہوئی ہے جہاں اگر ہم نروانہ کی بات کر رہے ہیں اور اس بیچ اگر یہاں پر ہم پرتیاشیوں پر نظر ڈالے تو اس بیچ اگر بی جے پی کے پرتیاشی پر نظر ڈالے تو کچھ کمار بیدی ہیں اور کانگرس کی طرف سے ستبیر دبلین ہے اور اس کا ساتھی جو الگ الگ اگر چھتری پارٹیوں کی بات کر لیں تو انہوں نے بھی اپنے پرتیاشی اتارے سنتوش دنودہ کو اور نیلز رانگا کو جو دیکھ رہا ہے کہ یہ کڑا مقابلہ ہے لیکن جو مکھ مقابلہ ہے اب بی جے پی اور کانگرس کے بیچ نظر آ رہا ہے کرشک مار بیدی اور ستبیر دبلین کے بیچ یہ مقابلہ ہے برحال دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا کچھ اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آتا لیکن اس بیچ نروانہ کے بوت نمبر ایک سو اکتالیس میں یہ ووٹنگ مشین خراب ہوئی ہے یعنی کہ اب مہتدان ٹرکیہ میں خلل پڑا ہے جس کے بعد اب تو اور زیادہ جوانکاری لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سعیوگی گلشن چاولہ نروانہ سے جڑے ہوئے جو گلشن کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کیونکہ ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے ووٹنگ شروع ہوئی لیکن بوت نمبر ایک سو اکتالیس سے یہ خبر نکل کے آئی کہ ووٹنگ مشین خراب ہو گئی بتا دوں نروانہ کے اندر مدان کے لیے صبح ساتھ بہتی لوگ لائنوں کے اندر لگ گئے تھے اور مدان کو لے کر لوگوں میں قابل ساپ آئے جا رہا ہے نروانہ کے اندر دو سو پچیس بوت بنائے گئے اور نروانہ کے اندر دو لاکھ چوگی سے چاٹ سو بچیس مدات آج اپنے مد کا پریوک کریں گے لیکن نروانہ کا جو ایک سو اکتالیس بوت نمبر ہے یہاں پر ووٹنگ مشین صبح سے ہی خراب ہو چکی ہے لوگ لائنوں کے اندر لگے ہوئے اور اپنی بارے کا جار کر رہے ہیں لیکن ووٹنگ مشین خراب ہونے کا کرنا اپنے مد کا پریوک نہیں کر پا رہے ہیں اور جو عدیکاریوں سے ہماری بات ہی ان کا ثابت طور پر نگے رہے گی الگ جو ووٹنگ مشین لائی جا رہی ہے کچھ سمیہ لگے گا بلکل لگ بلک ایک گھنٹے کا سمیں بیٹھا جا رہا ہے لوگوں کو کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اور نئی مشین لائی جائے گی اس کے بعد بھی مددان شروع ہو پائے گا بلکل ہے کیونکہ اس کے لئے کئی نہ کئی جتنی دیر کے لئے ووٹنگ پیکریہ کو روکا گیا ہے کئی نہ کھلل پڑا ہے تو اس پر ووٹ پرتیشت پر بھی کتنا اثر پڑتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ سمیں سیمیت ہے چھے بجو تک ہی ووٹنگ ہونی ہے بلکل پائے گے اور جو مدداتا واپس چلے گے وہ دوبارہ مددان کرنے آئیں گے یا پھر نہیں برحال یہاں پر سرکاری چھٹی کا تو اعلان کیا گیا لیکن کئی جگہ ایسی ہیں جن کے آفیسز کھلے ہوئے ہیں جن کو کام پیجوانا ہے یا پھر کہیں آنے جگہ ضروری کام پیجوانا ہے اگر وہ صبح کے وقت نکل جائیں گے تو شام تک اگر وہ واپس نہیں آئے تو کہیں لے کہ مددان پرطیشت پر کافی زیادہ فرق پڑتا ہوا صاف طور سے نظر آئے گا جو بے پاری ہے دکان دار وہ صبح اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے مددان کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ صبح سات بجے ہی اپنا مددان کر لے جو جروری کام ہوگا اس کے بعد اپنا جو چاروں سے دین چریا وہ شروع کرے لیکن صبح مشین خراب ہونے کے قارن وہ واپس کلے گئے ہیں وہ اپنے دوسرے کاریے کے لیے چلے گئے ہیں یا جہن کی دوٹیا لگیے وہاں چلے گئے ہیں جی اپنے دوبارہ مددان کرنے آپ آئیں گے یا نہیں پائیں گے کہیں نگے مددان میں گراوٹ جرور آئے گی اور وہ بھی مشین اگر جلدی شروع نہیں ہو پائی تو اور زیادہ لوگوں کی سنکھا ہے وہ بھی واپس جا سکتی ہے کیونکہ لوگ کافی سمیں سے لائنوں کے اندر لگے ہونے ہیں اور آٹھ بجنے والا سمیں ہے اور لوگ صبح ساڑھے چھے بجے سے ہی مددان سات بجے شروع ہوتا ہے لیکن لوگ صبح ساڑھے چھے بجے ہی لائنوں کے اندر لگنا شروع ہو چکے تھے مائلائیں بجرگ یوہ سب لوگوں کے اندر مددان کارل کروشا ہے لیکن موٹنگ مشین خراب ہونے کا گارن لوگوں کو کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکل گلشو انتمام جوانکاری ساجو کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا